اسلام علیکم کاجو نہیں ہے تو آپ مگج ایڈ کر سکتے ہیں مگج بھی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر خشکش ضرور ایڈ کریے گا تاکہ آپ کا جو پنیر کا ٹیکچر ہے وہ کریمی میں بنائے تو یہ وہی والا کلپ ہے جو میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو دکھا رکھا ہے یہاں پر میں نے اس کے اندر خشکش بھی ایڈ کر دیا تھوڑا سا میں ڈالوں گی نمک اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس کے اندر پانی تو مین جو ہوتا ہے یہ بس مسالہ ہی ہوتا ہے آپ اس سبجی کو دیوالی پہ ضرور اپنے گھر پہ ٹرائی کریے گا یا کسی بھی اس میں یہ بہت جل مطلب منٹوں میں بننے والی سبجی ہے مشکل سے بیس منٹ میں آپ کا پورا پانیر بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اس مسالے کو زیادہ بھوننا بھی نہیں پڑتا اچھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا لسن اور ادرک بھی ایڈ کر آیا ہے بس ہم اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا گلا لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پاو پانیر ایک پاو پانیر ہم لوگوں کے لئے کافی ہوتا ہے کیونکہ پانیر مجھے زیادہ پسند نہیں ہے یہاں پر میں نے ان چیزوں کو پیس لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے نکالا ہے بیسن، حلدی، دھنیا اور کشمیری لال میرچ اس کے لئے بہت ضروری ہے اور لیا ہے میکی مسالہ دو نہیں لوں گی ایک ہی پاکٹ یوز کرنے والی ہے ٹھیک ہے تو بس یہاں پر میں نے تیل جائے وہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہے ساری مسالے جائے میں نے میکسر گرائنڈر میں اچھے طریقے سے پیس لیا تھے آپ چاہو تو اس کو چھان بھی سکتے ہو فائن پیسٹ بنانے کے لیے بٹ میں اس کو ایسے ہی یوز کر لوں گی وہ بھی بہت اچھا سا ہی یوز ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے تھوڑا سا بٹر بھی اس کے اندر ایڈ کر لیتیو تاکہ تھوڑا سا کریمی فریور اور بھی زیادہ آپ چاہو تو اس کو پورا بٹر میں بھی بنا سکتے ہو پورا گھی میں بھی بنا سکتے ہو یا دونوں چیزیں میکس کر کے بنا سکتے ہو جیسے میں بنا رہی ہوں تھوڑا سا گھی میں تھوڑا سا تیل لیا ہے تھوڑا سا اس میں بٹر ایڈ کر رہا ہے بس یہاں پر میں نے اور پہت ہی جلدی آپ کا شاہی پنیر بن کے ریڈی ہو جاتا ہے ایک چمچ بیسن ڈال دیا ہے بسن کو بلکل بھی جلانا نہیں ہے فٹا فٹ سے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کے جو پنیر میں شاہی پنیر میں تھکنے سائے آپ کو زیادہ کچھ اگڑم شکم نہ ڈالنا پڑے تو یہاں پر میں نے فٹاک سے ڈالی ہلدی دھنیا پاوڈر اور اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنی کشمیری لال مرچ اچھا کشمیری لال مرچ کا یوز میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ کافی اچھا کلر آتا ہے پھر میں نے اس کے اندر یہ ایڈ کر دیا ہے جو میں نے مسالہ پیسا تھا گریوی تیار کری تھی وہ گریوی کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور پس ماشاء اللہ سے آپ کلر دیکھ لیجئے اب بھی سے اتنا اچھا رہا خوش ہوئے ہیں تو پتہ ہے جب آپ بیسن ڈالتے ہونا تیل میں تب بھی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ بہت 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 ڈیلیشیس بنتا ہے اور سب سے مین بات کی بہت جلدی بھی بن جاتا ہے تو آپ کسی بھی اگر اکیزن پہ یا کبھی بھی بنانے کی سوچ رہے تو بہت ہی کم انگریڈینز میں بہت بہترین ریسٹورنٹ سٹائل شاہی پنیر بن کے ہو جائے گا آپ کا ریڈی فل میں نے اس کو شوٹ کرنے کی کوشش کری حالانکہ میرے کو بہت پین بھی ہو رہا تھا بہت فرم میں نے سوچا کہ نہیں مطلب ایک شوٹ ہونا چاہیے کہ میں نے ریسپی کا مجھے ڈالنا ہی تھا اس کے اندر اس لئے میں نے ریسپی آپ لوگوں کے لئے شوٹ کریے اس کے بعد مسالہ بھوننے کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہو میں یوز کر رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ سوری کیمرہ زیادہ ہیل رہا ہے آپ لوگوں سے میں معظر چاہوں گے کیونکہ ٹرائپوڈ جو تھا مطلب یہ رکھنے کی ابھی مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی اور نہیں میرا بھی اتنا مند تھا کہ میں ٹرائپوڈ پہ رکھوں کیونکہ اس کو کچھن کے سلاپ پہ ہی رکھنا پڑتا رینج کرنا پڑتا تو تھوڑا مجھے دکت آ جاتی ہے ٹرائپوڈ سے کوئی نہیں وہ سب مینج ہو جائے گا یہاں پر میں نے تھوڑا سا مسالہ بھوننے کے بعد کسوری میتھی ایڈ کری جو کہ بہت 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 ضروری ہے جو میں نے اس کے اندر چیزیں ڈالی ہے وہ مطلب شاہی پانیر کے اندر بہت ضروری ہے اسی وجہ سے میں نے اس کے اندر ایڈ کری ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کے اندر دودھ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ دودھ ایڈ کرنے سے آپ کا جو شاہی پانیر ہے بہت کریمی آج ہے آپ کے پاس گھر میں ملائی ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو آپ کے پاس کریم ہے کسی بھی کمپنی کی بہار والی تو آپ ٹیٹرہ پیک کی وہ بھی یوز کر سکتے ہو بچہ میں گھر سے ہی چیزیں زیادہ یوز کرتی ہوں گھریلو چیزیں کیونکہ وہ اپنے سامنے ہوتی ہے فریش ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں جو آپ کے پاس ہو میں نے اس سے ہی یہ شاہی پانیر بڑا گجب سا بنا کے ریڈی کیا ہے اور اس کے اندر میں تھوڑی سی کریم بھی ڈالوں جو میں نے گھر میں ہی نکالی ہے ملائی بلائی جو بھی بھولتے ہو میں نے وہ ڈالی تھے پھر پانیر کے میں نے پیسز کر دیئے تھے اور وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تو یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں شاہی پانیر بن گیا ہے نمک جو ہے وہ بعد میں ہی ایڈ کرے گا کیونکہ تھوڑا نمک میں نے اس کے اندر بھی ایڈ کرا تھا مسالوں کے اندر تو یہاں پر انہائیت کو میں نے کھانا دے دیا ہے تو یہ ویڈیو شوٹ جو کر رہا ہے وہ انہائیت انہائیتوں نے کر رہا ہے شاہی پانیر with روٹی اور سلاد اوپر اس سے میں نے گارنیشنگ کری ہے کریم سے تو یہاں پر ہمارا کھانا ہو جاتا ہے بن کے بلکل ریڈی اور پھر میں آپ لوگوں سے ملنے والی ہوں اب کل کیونکہ کل میں نے اس کے ساتھ جانا ہے مجھے ایک ٹریس اس نے پسند کر آئیے وہ تو اس کو دلانے کے لئے جانا ہے تو یہاں پر یہ انہائیتوں اور الفول لگے ہوئے ہیں اپنے اس میں اور یہ اتنا ڈیلیشنگ کھانا بنا تھا کہ مجھے ویسے پانیر پرسنلی پسند نہیں ہے لیکن یہ والا پانیر مجھے پہت پسند آیا اور میں نے کھانا کھایا تو بہت ٹائم بعد اچھا لگا اب ملتے ہیں آپ سے اے گائز ابھی میں آئے ہوئے ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے شادی آنے والے گھر کے اندر تو ہم آئے ہوئے ہیں کپڑے لینے کے لئے تو میں اپنے لینے ہی فیلہاں میں مناز کو دل آرہی ہوں اس کو کچھ اچھا سا پسند کروا رہے ہوں تو مناز کو دیکھتے ہیں کیا چیز پسند آتی ہیں اچھا جب کل مناز یہاں پر آکے گئی تھی تو ایک وہ ڈرس پسند کر کے گئی ہے وہ ابھی ڈراب کر کے دیکھ رہی ہے اگر اس کو اچھی لگتے ہیں بہت وہ ڈرس مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے مناز کو اچھی لگ رہی ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو میں کچھ اور دیکھ رہے ہوں اس کے لئے کچھ اور اگر مجھے ملتا ہے تو بے سی بات ہے میں ضرور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں بھی شاہ شادی پہ ہی دکھاؤں جو بھی ہے ٹھیک ہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں باتا واقعی شورن پہتا اچھا ہے ویری نائس اور سب سے بڑی بار بتاؤں اس ورہ میں دور کہیں بھاگنا نہیں پڑا ہم اچھانے کے دن سے بھی شاپنگ کر سکتے ہیں ہمیں کچھ ملا ہے اپنے حساب کا یہاں پر تو بھی دیکھتے ہیں کچھ اچھا دیکھتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور ایڈریس وغیرہ سب سینڈ کروں گی ٹھیک ہے نا فیلال مناس کا ویٹ کر لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کیونکہ مناس کی ڈریپنگ چل رہی ہے ابھی وہ چینجنگ روم میں ہے تو جیسے بھو کر کر آتی ہے بیسی میں دیکھتے ہوں بٹ یہاں پر اچھے چھے لہنگے گاؤن اور ساڑی ہیں بھی یہاں ساڑی بھی ہوتی ہے نا ساڑی سیکشن ہنجی ساڑیاں بھی ہنگیاں ایک ساڑی ہیں ساڑیوں کا سیکشن اس سائیڈ میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گاؤنس ہے ساڑیاں ہیں لہنگے ہیں غرارہ ہیں شرارہ ہیں بہت سارا آئیٹم ہیں آپ دیکھو مناس آگے میں دیکھتے ہوں ٹھیک ہے ایسیویل مناس کے ساتھ ہمیشہ یہ دکت آتی ہے وہ دو میں پھنس جاتی ہے اور پھر وہ پریشان کرتی ہے تو ابھی میں اس کو کچھ اور سجیست کر رہی ہوں وہ کچھ اور لے رہی ہے ٹھیک ہے جو آپ کو سمجھ میں آرہا ہے تو پھر آپ وہ لے لو ٹھیک ہے وہ رکھو ہاں اور ہم یہاں پر اپنے لئے کچھ دیکھ رہے ہیں واو ہم نے کہا سوچو ساڑی دیکھ لیتے ساڑی میں دکھی رہی ہے ساڑی ہے ساڑی 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 میں اپنے سارے کام کروں گی بھائی ٹھیک ہے یہ ہے ساڑی 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 ہاں دیکھ دیکھ اچھا گوڑر بھی آئے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ریڈ ہو گا اس والے میں نہیں اس والے پیٹن میں ریڈ ہے اچھا والپیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا ٹھیک ہے چیہ گہ ٹھیک ہے ساری اچھا میں ٹھیک ہے پہت China چین اہی مٹھی وہ میں آبھی شعہ اسے میں ساڑے مہ بند ٹھیک ہے ڊھیک ہے spinning paintings پھیک ہے کہ یہ کیا ریڈی میٹ ہے اچھا اچھا یہ بلاوز ہے یہ کی بیلت ہے اچھا اچھا جو بھی اچھائرنے کے تن میں رہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ میں یہاں پر فرسٹ ٹائم وزیٹ کر رہی ہوں بہت مجھے ہاں پر کلیکشن بہت پسند آیا ہے ابھی تک تو لیتے ہم کیا ہے وہ ہم بات میں آپ کو بتائیں گے اویسی باتیں میں ریویل کر دوں گی بٹ ان کے پاس جس چیز کے لیے میں چاندی چوک جائے گر دی تھی ان لوگ دھکے گر دی تھی وہ چیز ہمیں یہاں آرام سے ایزیلی مل رہی ہے چاندی چوک کا ساری ورائٹیز یہاں پر ہیں تو ایک بار ضرور اچھائنے کے دن میں وزیٹ کری گا شاپ کا نام کیا ہے پرجا فیشن بار تو پلیز ایک بار ضرور میرے گینے سے وزیٹ کریے گا اور یہ کوئی پروموشن ویڈیو بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ہم اپنی جیب سے پیسا لگا کے چیزیں کھریدتے ہیں اس کے بعد میں آپ روکو ساتھ اکھاتے ہیں تو میں ناز کے لیے میں آئی تھی تو میں نے سوچا میں اپنے لیے بھی کچھ دیکھ لیتی تو بس یہاں پر ہم اپنے بھی دیکھ لیتے اور یہ ہے بھویا ہے بھویا ہیلو ہیلو بھیا مجھے دکھا رہے ہیں ساڑیاں بھایاں ہاں دکھانے ہی ہیں ابھی نہیں دکھانے ہی ہیں آپ کچھ اور اپنا دکھاؤ یہ والا چھوڑ کے کچھ اور والا دکھا سکتے ہو اس والے کو چھوڑ کے ہاں ان دو کو ہٹا دو ہاں ان کو ہٹا کے کوئی اپنا اور دکھاؤ تاکہ بھیو اس کو پرچلے کہ یہ دیوالی کے لیے شادی سیزن آ رہے ہیں آپ یہاں پر ایک سے ساڑی سون گاؤن بھی ہے یہاں پر ساڑی بھی ہیں لہنگے بھی ہیں برائیڈلس وغیرہ سب کچھ ہے پروپ ٹاپ شرارہ غرارہ سب چیزیں ہیں اور یہ ہماری مناز مناز کا ہوئی ابھی وہ چینج کر رہی ہے میں ایک بار پورا آپ کو میں ایک بار پورا آپ کو میڈم ہے میڈم ہے ہائی کرو بیا ہائی کرو تو یہاں پر کافی ایک ساڑی میں نے آپ کو پورا شوروم تو وزیٹ نہیں چایا لیکن بیٹھ کی ہے یہاں پر میڈم ہے ہائی کرو چھیک ہے تو فلاحال میں اپنے لے کچھ دیکھو بھئی ایک ساڑی آپ مجھے کھوڑ کے دکھاؤ تکی میرے ویورز کو پسر چلے کہ یہاں پر کیا چیز جو لیٹس میں فیشن میں جورجت میں نکال کے دکھاؤ دو اورگنزا اورگنزا دکھاؤ دو آج پر اورگنزا بڑا بوت چل دار ہے ایک ساڑی اورگنزا واو مطلب واو ہے میں بیک کیمرے سے آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی جی تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت ساڑی ہے بہت ہی پیاری ہے اور یہ اورگنزا میں ہے بھائی صاحب گجب بہت ہی پیارا پیس ہے بلاوس دکھائی ہے پورا اس کے اوپر نا سٹون ورک ہے باج ہو گیا آپ کا گری والا ہی ہو گیا میجرمنٹ لے لوں اس کے کیا پرائز ہوں گے بھئی اس کا ابھی فیشتے والاوفر چل رہا ہے ہاں جی جیسے آپ کی کوٹو پورز زیرو کی ہے ہاں جی آپ کو آپ کو دسکوں بھی پڑے گی ہاں جیسے آپ کی کوٹو پورز زیرو کی ہے ہاں جیسے آپ کی کوٹو پورز زیرو کی ہے چار ازار کی ساڑی آپ کو اٹھائیس سو روپے میں اٹھائیس سو روپے میں پڑ جائے گی بہت اچھا آفر چل رہا ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ آفر نکالے ہوئے ایک بار دیوالی سیزن پہ آپ ضرور یہاں پہ وزیٹ کریے گا پرجا پتی پرجا فیشن پہ تو جی یہاں پر کس کس کے موں میں پانی آیا ساڑی دیکھ کے اوہ سم آسم تھی مزید دار سے بہت ہی بڑھی آساڑی مجھے لگی انشاءاللہ میں ضرور لوں گے ابھی فیلحال تمہیں مناز کے لیے لینے کے لیے آئی تھی تو ہم نے آرڈر دے دیا ہے مناز نے جو لہیں گا پسند کرا ہے تو آرڈر دے دیا ہے میجرمنٹ دے دیا ہے بس ہم اس کو بعد میں اٹھانے کے لیے آئیں گے دو دن تو لگتے ہی ہیں نا ان سب کاموں میں فیٹنگ ہوگی رہا ہوتی ہے